سرکار مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے نمازی ایسے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہم اللہ کے حضور جو عرض کر رہے ہوں ہمیں اپنی درخواست کا مفہوم اس کا معنی اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہو تاکہ وہ مراد ہم پا سکے نماز بندہ مومن کی میراج ہے میراج اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں اور نماز جو ہے یہ مسلمان کو صحبہ ایمان کو یہ کمال عطا کرتی ہے کہ اس کو خدا بند عالم کی بارگاہ میں لے جاتی ہے اس لیے ہم نے پچھلے جمعت المبارک پہ بھی سورہ فاتحہ کے جو آغاز کے چند الفاظ ہیں اور جو ان کی آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی حمد کرنا اور آپ جانتے ہیں کہ شکر کے لیے ایک ہی ذات ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے تو وہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے وہ میرے خدا کی ذات ہے اور ہر طرح کی شکر گزاری اور ہر طرح کی حمد اور ہر طرح کی تعریف خدا ہی اس لائق ہے کہ اس کی کی جائے اور الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات موجود ہے کہ ہم اگر کائنات میں کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ تعریف اس بنانے والے کی ہے تو ہر تعریف ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی اس کے لائق میرے اللہ کی ذات ہے اور رب ہے وہ پالنے والا ہے پروانت نہانے والا ہے چونکہ بندہ جو ہے یہ کمال کی طرف جانا اور جو ہے وہ بلندی کی طرف جانا اور ترقی کرنا ہمارے خمیر میں ہے اگر بندہ صحیح ہو تو اس کی طبیعت میں اللہ تعالی نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بندہ ترقی کے لئے کوشش کرے تو رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو اپنی حکمتوں سے پروان چڑھا دے تو اس لئے ہم الحمدللہ رب العالمین جب بڑھتے ہیں تو اس میں یہی ایک پیغام ہے ہمارے لئے کہ تیری جتنی بھی ترقیاں ہیں اس میں بھلے بظاہر تیری کوشش ہے لیکن حقیقت میں یہ سارا ماجرہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ تمہیں ترقی وہ دے رہا ہے اور صرف تو نہیں آلمین اس کائنات رنگ و بو میں جو کچھ بھی ہے جو اللہ نے بنایا ہے اس ہر چیز کا رب وہ خود ہے تو سرکار مولا کائنات مولا علی الاسلام نے جب رب العالمین کی بات ارشاد فرمائی تو آپ نے کہا تھا کہ انسان تو انسان ہے جمادات یعنی یہ جو پتھر ہیں اور ہیوانات جو ہیں ان کا رب بھی اللہ رب العالمین ہے الغرض اس کائنات کے ذرے ذرے کا خدا اور رب وہ ہے تو جب ہم رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو وسط ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم کتنے خوشبخت لوگ ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے یعنی جس نے یہ آسمان بھی بنائے جس نے یہ عرش بنایا وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا فَإِن تَوَلَّوْا اے محبوب آپ دلائل ان کے سامنے پیش کرنے کفار کے سامنے دلائل پیش کرنے آپ توحید کے آپ کی رسالت کے فَإِن تَوَلَّوْا اس کے باوجود بھی اگر وہ مو موڑیں آپ سے روح گردانی کریں تفقل پھر آپ ان سے کہہ دیں کھولے آم حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ہُو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے توقل تو علیہ اور اسی پر میرا توقل ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور تم کیا ہو یہ تمہاری ایک چھوٹی سی اس بسٹی کی حکومت اور مختصر سا اس کا تمہارا یہ اختیار اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے جس خدا کی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کروں وہ عرشِ عظیم کا خدا ہے عرشِ عظیم کا خدا ہے عرشِ عظیم ہمارے چونکہ ذہن میں وہ نہیں آسکتی اس کی وسط یہ آسمان اپنی تمام تربلندیوں اور وسطوں کے باوجود بھی اللہ کے عرش کے سامنے ایک ذرے کی حسیت رکھتے ہیں زمین تو بہت چھوٹی ہے یعنی اللہ رب العالمین ایسا رب ہے جو عرشِ عظیم کا بھی رب ہے تو ہم جب رب العالمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ربوبیت کی جو بڑائی ہے اور اس کی ربوبیت کی جو وسط ہے اور اس کی ربوبیت کا جو غلبہ ہے گویا ہم وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں تو رحمان و رحیم کا بھی عرض کیا تھا کہ وہ اپنوں پر بھی رحم کرتا ہے وہ پرائیوں پر بھی رحم کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے غالبا کہ ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں یا اللہ کن کن کی فرمائے دنیا مانگنے والوں کی بھی اور آخرت مانگنے والوں کی بھی ہر کسی پر ہم رحمت کرتے ہیں جو جس سیلڈ میں اپنی کوشش کرتا ہے اور مجھ سے مدد مانگتا ہے وہ مجھے مانے تو تب بھی اس کی مدد کرتا ہوں وہ مجھے نہ مانے تو تب بھی اس کی مدد کرتا ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں کیا ہوں رحمان ہوں تو رحمان جو ہوتا ہے اس کی یہ شان ہے اللہ پاک فرماتا ہے ان کی بھی اور ان کی بھی دین چاہنے والوں کی بھی آخرت چاہنے والوں کی بھی اور صرف دنیا چاہنے والوں کی بھی فرماتا ہے جو جو چاہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں تو یہ رحمان ہے اور رحیم کیا ہے فرمایا رحیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن جب ایمان والوں پر خاص رحمت کی تجلی فرمائے گا وہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہوگی اور کفار اس کو دیکھ کے جہاں نم میں تو جل نہیں ہے اس کو دیکھ کے ہوں گے کہ کاش اس رحمت کے مستحق ہم بھی ہو جاتے اللہ تعالیٰ جو آج ایمان والوں پر فرما رہا ہے تو وہ رحیم ہے رحیم فی الاخرہ وہ آخرت میں ایمان والوں پر اپنی رحمت کرنے والا ہے اس لیے حبابِ غرامی رحمان ہے رحیم ہے مالکی یوم الدین ہے قیامت کے دن کا جزا سزا کے دن کا مالک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا دینے پر مجبور ہیں ایسا نہیں ہے وہ مالک ہے جس کو چاہے چھوڑ دے جس کو چاہے سزا دے ایاکا نعبدو و ایاکا نستحین اب آپ اس پر توجہ کریں الرحمان الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الرحمان الرحیم مالکی یوم الدین یہ غیب کے سارے ہیں کہ وہ مالکی یوم الدین ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے اس کا شکریہ یہ سارے غیب کے ہے باتیں اب بندہ پہلے اس کی صفات جو ہیں ان کو پڑھ رہا تھا نواز کہ وہ رب ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ مالک ہے یعنی وہ مالک ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے نماز میں غیب ہے یہ یعنی غیب کے سیجے ہیں سارے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ اس کی صفات کی پہچان کرتے کرتے توجہ دیکھیں رکھیے گا ذرا اس کی صفات کی پہچان کرتے کرتے یعنی پہچان کیا ہے دیکھتے کہ رب کون ہے جب رب کو جان لیا پھر یہ بھی جان لیا کہ رب وہ ہے جو رحمان ہے ہمارا رب ہو وہ ہے جو رحیم ہے ہمارا رب وہ ہے جو مالک یومدین ہے یعنی یہ اس کی پہچان ہے جب بندہ یہ سفر تیہ کرتے کرتے اس کی صفات کی معرفت کا ایک ایسی منزل پہ آ جاتا ہے کہ اب وہ غیب والے علاقے سے نکل کے کہتا ہے ایجا کا اب ڈائریکٹ خطاب ہوتا ہے اس کا اب وہ غیب کے علاقے میں نہیں ہے ایجا کا نعبدو اب اس کو وہ خطاب کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے ایجا کا کاف خطاب کا ہے یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یہ دیکھئے نماز میں ترقی ہو گئی بندے کی روحانی ترقی ہو گئی وہ اللہ کی صفات پر توجہ کر رہا تھا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اس کی صفات تھی اس سے آپ سمجھیں اور پھر آگے فرما ایجا کا نعبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یہ خطاب ہو گیا اللہ سے مخاطب ہو گیا بندہ اب کوئی دوری نہیں رہی اب معبود ہے اور عبد ہے وہمیں گفتگو ہو رہی اب ان کا وہ جو فاصلہ تھا وہ جو ایک سلسلہ تھا غیب کا وہ ختم ہو چکا اس سے سمجھئے سورہ فاتحہ میں اس بات کی طرف نمازیوں کے لئے اشارہ کر دیا گیا اگر تم قربت کی منزلوں تک آنا چاہتے ہو وہ سے تو تک آنا چاہتے ہو بتانی آپ سمجھے کہ وہ سے تو تک آنا چاہتے ہو تو میری صفات کو پہچانو میری صفات کی معرفت حاصل کرو میری جو صفات ہیں میرے جو اسماع ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرو اور یہ بتا لگاؤ یہ کھوج لگاؤ کہ جو ہمارا رب ہے اس کی شان کیا جو ہمارا رب ہے وہ رحمان کیوں ہے جو ہمارا رب ہے وہ رحیم کیوں ہے ہمارا رب قیامت کے دن کا مالک کس شان سے ہے یہ ساری چیزیں جب تم کھوج لگا لوگے نا تو پھر مجھے ترس آئے گا تم پر پھر میری رحمت تم پر توجہ کرے گی کہ یار یہ بندہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے میری صفات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے اس پر پھر اللہ تعالی اس سے دوری کا پردہ ہٹا کے کہتا ہے اب تو مجھے غیب نہ سمت کہ وہ ایسا ہے میرا رب وہ ایسا ہے میرا رب وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اللہ پاک فرماتا ہے پھر اب تو اس منزل پہ آگیا ہے اب تو مجھے ڈائریکٹ بات کر ایجا کا نابدو کہہ کے کر کے صرف تیری عبادت کرتا ہوں میں اب وہ جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا بھئی یہ معرفت کی بات ہے میں اس لیے رکا ہوں یہاں معرفت کی بات ہے یہ سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے وندہ قیرہ تھا وہ رب وہ رحمان وہ رحیم وہ جو ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہ اللہ پاک فرماتا ہے پشان لے ہی میں نہیں چاہیتا جب وہ کہتا ہے کہ مالک ہاں میں پہچان گیا ہوں تو رب ہے پالنے والا تو ہے ترقی دینے والا تو ہے پروان چڑھانے والا تو ہے میں تیرا محتاج ہوں یہ رب ہے اور میرے رزق کا میری زندگی کا میری موت کا میرے سانسوں کا میرے وجود کا ہر چیز کا مالک تو ہے میں کچھ بھی نہیں اللہم مالک الملک تُعطِ الملکا منتشاہ وَتَنزِو الملکا مِن منتشاہ وَتُعِزُوا مَن تَشَاؤُوا وَتُضِلُوا مَن تَشَاؤُوا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین تو یہ وہی ہے اللہم مالک الملک اے پروردیگار ساری بادشاہیوں کا بادشاہ تو ہے ٹھیک ہے نا یہاں بندہ اطراف کرتا ہے اس بات کا مالک الملک تُعْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاؤُوا جس کو چاہے تو شاہی سے نواز دے وَتَنزِو الملکا مِن منتشاہ جس سے چاہے تخت چھین لے واپس لے لے وَتُعِزُوا مَن تَشَاؤُوا عزتیں تیری بارگاہ میں ہیں جس کو چاہے موزز کر دے وَتُضِلُوا مَن تَشَاؤُوا اور جس کو چاہے عزت کا تاج اتار کر اس کو ذلیل و رسوا کر دے بِعَادِكَ الْخَيْرِ ہر بلائی تیرے دستِ قدرت میں ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير اور کائنات کی ہر چیز پر تیرا غلبہ کچھ ایسے ہے کہ ہر چیز تیرے دستِ قدرت میں ہے تو جب بندہ اللہ کو یوں پہچان لیتا ہے پھر اس کو چس ہاتھیہ دوا کرنے کی پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کس قادرِ مطلق سے محوے گفتگو ہوں کس طاقتور اور مقتدر ذات کی بارگاہ میں حاضرِ خدمت ہوں کس طاقت والے اپنے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ ہوتھائے ہوئے ہوں کس کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں جب بندہ کسی کو جان لیتا ہے تو اس کے مانگنے کا انداز بھی خوبصورت ہو جاتا ہے دیکھئے نا ایک آدمی ہے اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے وہ کچھ کر سکتا ہے یعنی وہ اپنے سائن کر دے تو کسی بندے کا کام ہو جائے اور ایک انجان آدمی اس کے پاس آجائے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے وہ اس سے ویسے ہی کوئی بات ایسی کہے کہ وہ جی آپ ایسا کریں کہ اس دکان والے سے نا مجھے چین نہیں لے دیں اللہ کے بندے تو اس سے وہ ایک چیز مانگنا جو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا اس کے پاس تو اختیار ہے یہ دے سکتا ہے اب اس نے یہ بات کیوں کی اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا دے سکتا ہے اللہ پاک خورماتا ہے چونکہ مانگنا تم نے مجھ سے ہے دینا تمہیں معنی ہے مجھے پہچانو تو صحیح کہ میں کون ہوں رب ہوتا کون ہے رحمان ہوتا کون ہے مالک کہتے کس کو ہیں اللہم مالک الملک مالک کہتے کس کو ہیں جس کے قدرت میں ہر چیز موجود ہو وہ مالک ہے اور میں اس مالک کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو تو یہ ہے مالکی یوم الدین میں نے ارض کیا کہ آپ سمجھیں کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں جب نماز میں بندہ یہ جان جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں ہوں کس سے محبے گفتگو ہوں کتنا وہ طاقت والا ہے کتنی قدرت والا ہے تو اس کے مانگنے میں یقین پیدا ہوتا ہے پہ بات سمجھ آئی ہے یہ سمجھانا کیوں ہے اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے اگر آپ سمجھ جائیں میں سمجھ جاؤں کہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے رحمان کا مطلب کیا ہے رحیم کا مطلب کیا ہے رب ہوتا کون ہے اگر آپ اور میں سمجھ جائیں اللہ کا کوئی فائدہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے تو سمجھے گا تو تو جتنا سمجھے گا اتنے یقین سے مانگے گا اور جتنے یقین سے مانگے گا اتنی تیری مراد کی جولی برتا چلا جاؤں